اسلام علیکم ناظرین ناظرین کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں تو ناظرین آج کی ویڈیو ہماری فضائل سورہ واقعہ ہے ہم سورہ واقعہ کے بارے میں جانیں گے تو یہ سورت بڑی بابرکت مانی جاتی ہے یہ سورت بڑی بابرکت سورت ہے اس سورت مبارکہ کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سورہ واقعہ پڑے گا اسے کبھی فاقعہ نہ ہوگا ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابن مسعود مرض الموت میں مبتلاتے حضرت عثمان ان کی آیادت کے لئے تشریف لے گئے اور ان سے فرمانے لگے کہ اگر میں تمہیں خزانہ سے کچھ عطا کر دوں تو کیسا ہے انہوں نے فرمایا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں حضرت عثمان نے فرمایا بعد میں تمہاری بچوں کے کام آئے گا حضرت ابن مسعود نے کہا تم میری بچوں کے متعلق فکر و فاقع سے ڈرتے ہو میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات سونے سے پہلے سورہ واقعہ کو کی تلاوت کریں میں نے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی ہر رات سورہ واقعہ پڑے گا وہ کبھی فکیر نہ ہوگا وہ فکر و فاقعہ نہیں دیکھے گا وہ فکر و فاقعہ میں مبتلا نہیں ہوگا حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر رات شب جمعہ کو یہ صورت پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست دروانے گا اور تمام لوگوں کے دلوں میں اس کی دوستی ڈال دے گا اور وہ فکیر نہیں بننے دے گا وہ نہ موتاج ہوگا میں اس دنیا کی آفتوں اور بلاو سے محفوظ رہے گا جو شخص اسے روزانہ اکتالیس بار پڑے اس کی روزی فراغ ہو جائے گی اور ایک سال تک یہ عمل جاری رکھیں کیونکہ اسے روزانہ پڑنے والا غنی ہو جاتا ہے اور کبھی فاقعہ کا شکار نہیں ہوتا اگر اس صورت کو قبرستان میں جا کر اپنے مرہوم کے سرانے کی طرف بیٹھ کر تلاوت کی جائیں اور اس کے بعد مرہوم کی بخشش اور نجات کی دعا کیجئے تو انشاءاللہ وہ قبرِ عذاب کے اللہ تعالی اس کو عذابِ قبر سے نجات بے گا مگر اس عمل کو چالیس روز تک مسلسل جاری رکھیں تو ناظرین دیکھیں سورہ واقعہ سے ہمیں اللہ تعالی کتنا کچھ نواز سکتے ہیں صرف یہ ہے کہ حمد کی بات ہے کہ ایک سونے سے پہلے ہم اس کی تلاوت کیا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں فکر و فاقع سے بھی دور رکھیں گے اور اگر ایک سال تک ہم نے اس کی تلاوت جاری رکھی تو انشاءاللہ تعالی وہ بندہ غنی ہو جائے گا کیونکہ یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے تو اللہ تعالی ہمیں اس کو پڑھنے کی توفیق دیں کہ ہم اس کی رزانت تلاوت کریں انشاءاللہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے کسی اور ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ تب تک کے لئے